سینیٹر مشتاق احمد صاحب شکریہ مسٹر چیارمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم علابدکا ورسولکا وحبیبکا سیدنا محمد نبی الامی وعلى آلہی واسحابی وبارک وسلم مسٹر چیارمن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے الویدائی خطاب کا اس ہاؤس میں اپر ہاؤس میں موقع دیا میں آدھے سینیٹرز کے ساتھ اپنی چھ سالہ مدت پوری کر رہا ہوں اور گیارہ مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں چھ سال پہلے مسٹر چیرمن جب میں اس ہاؤس میں آیا تو میں نے قائد کے بارے میں جن کی قداور تصویر یہاں لگی ہے پڑھا تھا کہ جب وہ عوامی اسمبلی کے نمائن دیتے تو انہوں نے سب سے پہلی ترجی اپنی بنیادی امور میں وہ اپنی پارلیمنٹ کی کاروائی رکھی اس لیے جب میں سینیٹرز میں آیا تو میں نے قائد کو فالو کرتے ہوئے بابای قوم کو فالو کرتے ہوئے گزشتہ چھ سال میں اپنے سب سے اہم ترجی اس ہاؤس کی حاضری اور اس ہاؤس کی کاروائی کو رکھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے چھ سال ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے یہاں پہ قوم اور ملک کے لئے کرنے کی کوشش کی میسٹر چیرمن میں ہمیشہ اس سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں میں کبھی اس ہاؤس میں جب بھی آیا ہوں باوضو آیا ہوں اس لیے کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں میں سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا میں سیاست کو ایک مشن سمجھتا ہوں اسلام کا پاکستان کا پاکستان کے عوام کا اور اسی وجہ سے گزشتہ چھ سال میں جب بھی اس ہاؤس میں میں انٹر ہوا ہوں جب بھی اپنی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں میں باوضو رہا ہوں میسٹر چیرمن میں نے جب حلف اٹھایا تو اس میں تین باتیں تھی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ کے سناوں تاکہ تذکیر اور یادہانی ہو جو ترد شیلول میں ہمارا حلف ہے اس میں تین باتیں تھی اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے حلف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان تین باتوں کے لیے اس ہاؤس کے اندر جد جہد کل یہ ہے کہ کہ as a member of the senate i will perform my functions honestly to the best of my ability faithfully in accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the senate and always in the interest of the sovereignty integrity, solidarity, well being and prosperity of Pakistan number one number two that i will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan اور نمبر تین یہ تین امور تھے جس کے اوپر میں نے حلف اٹھائے اور گزشتہ چھ سال میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر ان تین امور کے لیے کوشش کی ہے یہ تین امور اگر میں بتاؤں اسلام پاکستان اور پاکستان کے بہادر عوام یہ تین امور تھے جس کے لیے چھ سال اس فلور آف دا ہاؤس پر ہم نے جدوجہد کی ہے رسول جرمن ہماری اس کانسٹیوشن کے دیباچے کے اندر لکھا گیا ہے تین باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ میں جیسے کہ بطوری آدھیانی اور تسکیر میں نے باتیں کی ہیں یہ بھی کر رہا ہوں ایک اس میں یہ بات لکی گئی دیباچے میں کہ حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہوگی میں نے گزشتہ چھ سال میں دیکھا کہ یہاں حاکمیت اعلی بدقسمتی سے اللہ تعالی کی نہیں ہے اور جب آپ کانسٹیوشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے مزل نہیں پاسکتے ایف ایو ٹی ایف کیلئے کانون سازی آئی ایم ایف کیلئے کانون سازی پیرس اور واشنگٹن سے بل وہ ڈرافٹ ہو کے آتے تھے اور ہم نے اپنی لیجسلیٹیو آتھارٹی کو کمپرمائز کرتے ہوئے اس کو پاس کیے ہیں تو اس پہ مجھے بہت دکھ رہا ہے اس کانسٹیوشن کی دباچے میں دوسری باتیں یہ لکھی گئی ہیں کہ اقتدار مقدس امانت ہوگا جس کے بارے میں آخرت میں اللہ پوچھے گا اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو جواب دینا ہوگا کرپشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے لوٹ مار اندرون ملک اور بیرون ملک ایکاؤنٹس بھرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے اور تیسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہ کسی ادارے کا کی امانت نہیں ہے اقتدار یہ چند سرکاری لوگوں کی امانت نہیں ہے یہ چند خاندانوں کی امانت نہیں ہے یہ عوام کے ذریعے سے چوزن رپریزنٹیو کے ذریعے سے یہ عوام کا اختیار ہے اونرشپ عوام کے پاس ہے ان کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کریں بدقسمتی سے ان امور کے اوپر مستر چیئرمن میں نے چھ سالوں میں عمل درامت نہیں دیکھا میں نے اپنے صوبے کی حقوق کی بات کی یہاں خصوصا خیبر پختنخواہ جو وسائل سے برپور ہے اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے میرے قبائل جو تھالیبانائیزیشن اور اسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا میریٹری اوپریشنز نے بھی متاثر کیا اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ چالیس سال سے میدانی جنگ بنایا گیا ہے اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے مستر چیئرمن مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا میں آج بھی یہ کہتا ہوں یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا آئینی حقوق دو مالیاتی حقوق دو سیاسی حقوق دو جنس دستور نے دیئے ہیں اور اٹھاروی ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا اٹھاروی ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے اٹھاروی ترمیم خوشحال پیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے میں نے ہمیشہ سے اٹھاروی ترمیم کی گزشتہ چھ سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمن کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا نو ہزار پانچ سو ارب روپے میں چار ہزار ایک سو ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجھر کا سود میں جاتے ہیں مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا ڈھائی کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں ام الخبائس ہیں میں اس کے خلاف قانونسازی لے آیا لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں وہ قانونسازی منظور نہیں کر سکا مسٹر چیئرمن سٹیٹ بینک کا پاکستان ہمارا ایسٹ ہے میں نے برپور کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے حوالے نہ ہو جائے اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے میں اس کو نہیں بچا سکا مسٹر چیئرمن آرمی چیپ کی توسی میں کھڑا رہا یہاں میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیپ کی توسی سیاست کو کمزور کرے گا پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا آم فورسز کو ڈریک کرے گا پارلیٹکس کے اندر میں اس توسی کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا مسٹر چیئرمن ٹرانس جنڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ چیلنج ہے ہماری اقدار کے لیے چیلنج ہے ہماری ربایات کے لیے شرم و حیاء کے لیے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے مسٹر چیئرمن ریپ کے منظم ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچوں بچیوں کے لیے میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا مسنگ پرسنس ابھی اتمنزی جرگاہ کو تیس مسنگ پرسنس حوالی کیے گئے وزیرستان میں پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد سات سالوں کے بعد میں کس سے پوچھوں کہ وہ سات سال جو تھرٹی لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے ان کے سات سال کا حساب میں کس سے لوں میں نے مسنگ پرسنس بلوچ پختون پنجابی سینڈی پاکستانی مسنگ پرسنس کے درد بیان کیا لیکن میں مسنگ پرسنس کو بازیاب نہیں کرا سکا میں اس کا اعتراف کرتا ہوں مسٹر چیئرمن ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع ناموسی رسالت کا دفاع حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی مسٹر چیئرمن میں نے مافیا کو ایکسپوس کیا وہ مافیا جو ہماری غریبوں کا خون چوس رہے وہ مافیا جو شگر مافیا آٹھا مافیا سریہ مافیا سیمنٹ مافیا پرائیویٹ بجریگر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہے میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوس کرنی کی کوشش کی میں نے ان کے خلاف بولا ہے اور اس بولنے میں مجھے دمکیا ملی ہے اس بولنے میں مجھے ڈرائے دمکھایا گیا ہے مجھے لالج بھی دیا گیا ہے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹھا رہا میں کھڑا رہا اور میں نے ایک لمحے کیلئے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی میسٹر چیرمن اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں یا پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان چھے سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھائے میں نے کوئی پلارٹ نہیں لیا کوئی پرمٹ نہیں لیا کوئی ٹھیکھا نہیں لیا کوئی ٹیکس ایویزن نہیں کی میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کیلئے پیش کرتا ہوں میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو منٹینڈ کیا ہے جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو منٹینڈ کرتے ہیں دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پاسکتا تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کیلئے پیش کرتا ہوں مسٹر چیرمن میں جائز کاروبار سے دور رہا اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں گھاروبار کر سکوں گا کوئی بزنس کر سکوں گا اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی تو مسٹر چیرمن میں نے یہ کام کیا ہے میں آخر میں اپنی گفتگو سمیرتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیرمن کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سیویلین سپرمیسی اس کانون کانسٹیشن کے مطال سیویلین سپرمیسی نہیں ہے کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا یہ 21 سدی کا سب سے بڑا مزاق تھا پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو اقدامات سے وضاحتیں کرو اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پارلی ٹیکس میں کوئی کام نہیں ہے تب عوام مانیں گے اس لئے مسٹر چیرمن سیویلین سپرمیسی بنیاد ہے جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجو اور جنرل فیز پارلیمنٹ سے کانون سازی کرواتے ہیں 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بیٹھاتا ہے تو مسٹر چیرمن اس کانسٹیشن کے مطابق کہاں سیویلین سپرمیسی ہے یہ بات یاد رکھیں جب تک اس بابای قوم کے ویجن کے مطابق true democracy نہیں ہوگی hybrid democracy ہوگی اور سیویلین سپرمیسی نہیں آئے گی کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سیویلین سپرمیسی پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لئے ضروری ہے پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیا پاکستان کی سالمیت کے لئے ضروری ہے تحفظ اور دفاع کے لئے ضروری ہے اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں بداخلت یہ حلب سے بھی خلاف ورزی ہے دستور کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی شہسیات کی تنقید نہیں کی میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے کسی کے سخت بات بھی ہوئے تو میں نے اس کو برداشت کی آئے سیاسی جماعتوں پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے میں اس پر تنقید نہیں کرتا لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکرسی لانی چاہیے سیاسی جماعتوں کو فرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے ڈینے کی بنیاد پر اہدے تقسیب نہ کریں میرٹ و کریسی کریں اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر کریں میں ان پر زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جاؤں تو کہ اوپر تو ایسی تنقید بہت ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کل بٹو ریفرنس کا فیصل آیا ہے میسٹر چیزرمن آپ دیکھیں پھینٹالیس سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیراعظم کو انصاف نہیں دے سکے صرف غلطی تسلیم کر سکے کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیراعظم کے ساتھ ہوا ہے کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیراعظم کے ساتھ ہوا ہے اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر چوتھا میں پڑھتا ہوں مجھے دکھے ہوئے جو کی چیف جسٹس نے لکھا ہے چوتھے نمبر پر سوال پر جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا کیا شہید ذلفقار علی بٹو کے خلاف مقدم قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا سریح ذکر قرآن مجید کے درجزیل آیت میں ہوتا ہے سورہ نساء آیت سترہ اٹھارہ سورہ بقرہ آیت ایک سو انسٹھ ایک سو سٹھ اور دو سو بائس اور سورہ مائدہ آیت انتالیس سورہ آراب آیت ایک سو ترپن سورہ نحل آیت نمبر ایک سو انیس اور سورہ تاہا آیت نمبر بہاسی نیس سنند ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو تین سو انسٹھ توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی اس لئے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے مجھے بہت دکھ ہے آپ کے پاس فیڈرل شریعت قوٹ ہے آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے آپ کے پاس کون سر آپ اسلامی ایڈیالوجی ہے آپ ان سے رائے لے سکتے تھے تو سیاستدانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے اس لئے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو مجھے دکھ ہے کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے مستر چیرمن میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاقرات کریں مذاقرات کریں سیویلین سپرمیسی کو انشور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک دوسرے کو راستہ دیں مذاقرات کریں نون الیکٹڈ فورسز کو دکھیلنے کے لئے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عمام کا ہے حقی حکمرانی ان کا حق ہے اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا اس کے لئے اتفاق کریں اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں سیاسی قیدی کو رہا کریں عمران ریاض کو رہا کریں اسد تور کو رہا کریں صحافیوں کو رہا کریں میڈیا آپ کا حراول دستہ ہے جمہوریت کا حراول دستہ دستوریت کا حراول دستہ فنڈمنٹل رائٹ کا حراول دستہ کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے ورنہ یہ پانسی سیاستدانوں کے گلے میں پڑے گی سیاستدانوں کی قتل کا باعث بنے گی صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں زنجیریں نہ ڈالیں عصد تورکہ عمران ریاض کا کوئی بھی دوسرے صاحبی ہیں ان سب کی رہائی ملنی چاہیے پوریٹیکل لیڈرشپ عمران خان باقی سیاسی لیڈر جتنی بھی ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے اور سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے مسٹر چیرمن میں آخر میں یہ کروں گا اسلام آباد میں میں چھ سال رہا مجھے ہائیکن سے بہت شوق ہے میں ہفتے میں تین دن ٹریل فائے اور ٹریل تری پہ جاتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ نسلوں کی امانت ہے ہماری اسلام آباد کی اس فطری ماحول کو مارگلہ کی قدرتی ماحول کو اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں چونکہ آتا ہے اس لیے میں بات کر دوں خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے پہاڑ کو یہاں کے جنگلوں کو یہاں قدرتی چشموں کو اس کو محفوظ کر سکیں تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو آئندہ نسلوں کیلئے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کا ایک فطری حسن ہے اس کو محفوظ کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے میسٹر چیرمنٹ میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں مشن سے نہیں سیاست سے نہیں اور میسٹر چیرمنٹ اب میں ہی پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا چھوک اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا سیویلین سپرمیسی کے لیے دستوریت کے لیے فانڈمنٹل رائٹ کے لیے میڈیا کی آزادی کے لیے عوام کی پارلیمنٹ سڑکوں کے اوپر چھوک اور چوراہوں کے اوپر اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر میسٹر چیرمنٹ میں اس کو جاری رکھوں گا پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان کے بہادر عوام زندہ باد جمہوریت اور پارلیمنٹ زندہ باد بہت شکریہ